السلام علیکم dear students I hope you are all quite fine and you are taking your health taking your study matters seriously and you are I hope taking some much care about your health as well so اب یہ lecture جو ہے نا وہ تھوڑا سا grammatical lecture ہوا کرے گا بٹا روہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اور یہ basic grammar جیسے کہ it ہے it normally ہم استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ہم لوگ اسے weather کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے آپ mousam کہتے ہیں weather کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہم اسے time کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ہم اسے days کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اسے temporary temporary subject کے طور پر یعنی عارضی سبجک کے طور پر بھی استعمال کر دیتے ہیں اس it کو ابھی جملے آپ کے سامنے آ جائیں گے weather کے ساتھ time کے ساتھ day کے ساتھ temporary subject کے ساتھ یعنی عارضی سبجک کے ساتھ آپ استعمال کر دیتے ہیں اور یا کسی زور دینے کے لئے to stress to stress some sentence to stress some sentence کسی جملے کو زور دینے کے لئے جب ہم لکھتے ہیں تو ہم to stretch some sentence تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ weather کے ساتھ میں نے آپ کو کہا ہے تو یہ اس کی example آپ یہاں دیکھیں گے it is very hot today آج سخت گرمی ہے it is very hot today شام ہو گئی اس کی انگلیس کوئی بہت زیادہ psychological نہیں ہے لمبی چوڑی نہیں ہے صرف چھوٹا سا sentence ہوگا evening fell شام ہو گئی یا it is evening it آ گیا ہے this is what I want to tell you کہ ہمیں استعمال کرنا ہے میز پر کوئی کتاب نہیں آپ کوئی شخصی نہیں ہے یہاں پر کتاب رکھ رہا ہے کتاب دیکھ رہا ہے کتاب پڑھ رہا ہے ایسے عالم میں جب آپ کو بظاہر سبجیکٹ نظر نہ آئے تو ہم اسے it سے شروع کر دیتے ہیں اس لئے یہاں میں کہہ رہا ہوں temporary subject عارضی سبجیکٹ جب بندے کوئی نہیں ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو it کو سبجیکٹ کے طور پر یعنی کام کرنے والے کے طور پر بیان کرنا ہوگا تو جس طرح it اور there کا استعمال بھی ہوتا ہے تو sometime ہم there بھی استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے حلدہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو جس طرح کہ یہاں آ چکا ہے میز پر کوئی کتاب نہیں ہے there is no book on the table اب یہاں پر there کا استعمال آ گیا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن it depends there وہاں لگتا ہے جہاں پر کسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسعمال ہو گئی ہے کوئی جگہ کی طرف اشارہ نہیں ہے لیکن یہاں پر میز پر کوئی کتاب نہیں ہے تو اب یہاں پر ایک جگہ کا یعنی میز ایک جگہ ہے تو وہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اس لیے آپ کہو گے there is no book یہ نہیں کہہ سکتے ہیں it is no book on the table یہ غلط ہو جائے گا آپ کو کہنا ہے there is no book on the table کیونکہ جگہ آ چکی ہے کیا کھیل کے میدان میں کوئی کھلا رہی ہے is there any player in the ground in the play ground is there any player اب یہ there جو ہے کیوں آ گیا کیونکہ جگہ آ گئی ہے یعنی play ground آ گیا ہے کھیل کا میدان کیا اس طلاب میں مچھلیاں نہیں ہیں are there no fish in this pond اب طلاب بھی ایک جگہ ہے اس لیے there آ گیا ہے آپ it نہیں لگا سکتے are it no fish in this pond یہ غلط ہو جائے گا be careful پانی میں بہت سے مینڈک تھے there were many frogs in the water platform پر کوئی مزافر نہ تھا there was no passenger at the platform یہ platform ہوتا ہے not plate اکثر میں ہم جب یہ word ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو بچے اکثر اسے plate پڑھ جاتے ہیں بٹا دھیان رکھنا ہے ہماری انگلیش sound جو ہے جسے pronunciation کہتے ہیں وہ اس لیے غلط ہوتی ہے جب ہم کوئی انگلیش کا word اردو میں لکھے style میں پڑھتے ہیں تو ہم اپنی اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اسے plate کیونکہ ہم اس لفظ کو plate ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس لیے جہاں سے غلط ہی create ہو جاتی ہے تو یہ اب لکھا تو platform ہے لیکن ہم پتہ ہی نہیں لگے گا کیونکہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں تو be careful جب ہی آپ نے اس طرح کا word پڑھنا ہے اس کو جا کے انگلیش میں تلاش کیجئے کہ انگلیش کے spelling اس کے کیا ہیں تب جا کے یہ آپ صحیح sound نکالیں گے platform not platform پھر اسی طرح کھیت میں کتنے مویشی تھے how many cattle were there in the field دیکھ لیں یہ جگہ جگہیں آرہی ہیں تو دیر استعمال جملے پہ سٹریس دینے کے لیے ہم کچھ بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے جب جملے میں سٹریس کرتے ہیں بے جان چیزوں کے لیے لیکن انسانوں کے لیے بھی جملے استعمال ہو سکتا ہے لیکن جب جملے کے اندر زور دیا جا جسے میں نے یہاں لکھا ہے جملے پر زور دینے کے لیے جیسے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میری جان بچائی تو میں اس کو اٹ سے سٹارٹ لوں گا اگرچہ وہ شخص ہے لیکن میں یہاں اٹ لگا دوں گا گرامر اٹ تو اٹ is the person who rescued me رسکیو میں رسکیو ڈبل 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 یہ وہی شخص ہے جس نے میری جان بچائی یہ رسکیو ایک verb ہے آپ اسے ای ڈی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر جملہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میری جان بچائی تو ہم جملے بینک کہتے ہیں جھیل کا کنارہ یا دریار کا کنارہ لیکن جو سمندر کا کنارہ ہوتا ہے اسے شور کہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہوگا شور بیچ تھوڑا سا ایک اور ورڈ ہوتا ہے شور بیچ کوسٹ لیکن یہ تھوڑا سے فر اکین میں تو بہرحال یہاں ہم یوز کرتے ہیں کوسٹل ایریاز اکثر بڑا ہوگا ساحل علاقے جو اردگرز کے علاقے ہوتے ہونے کہتے ہیں تو چھت پر کون ہے روف بیٹا جو ہمارے کمرہ جو ہوتا ہے ہمارے گھر کا اس کے اوپر والی جو چھت ہوتی جو اسمان کی طرف ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں روف لیکن جو ہمارے گھر کے اندر کمرے کے اندر والی چھت ہوتی ہے اسے سیلنگ کہتے ہیں یہ چھت اسمان کی طرف ہوتی ہے جہاں سے اسمان دیکھتے ہیں لیکن یہ جو چھت ہے اس کا بھی چھت ہوتی ہے لیکن یہ ہوتی کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سیلنگ کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں سیلنگ فین رو فین کیوں نہیں کہتے اسمان کو ہوا دیتے اسمان کو ہوا دینی ہوتی ہے اسی لیے وہاں پنکھا نہیں لگا سکتے آپ رو فین نہیں ہوتا ہوتا ہے سیلنگ فین کیا آپ کمرے کے اندر لگانا چاہ رہے ہیں بی کیا آلے پڑھ رہے ہیں is it hailing میں نے آلے پڑھ تو اب یہاں پر it آگیا ہے کیونکہ موسم کی بات ہو رہی ہے کوئی بھی موسم ہو تو بیٹا دھیان رکھیں ان تمام باتوں کا یہ آپ کے لیے ہے اس کی پریکٹیس کیجئے کل ہم اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز